آج سے نبی سال پہلے کی باپ بتا رہا ہوں تین گولڈ میڈل بھارت کو دلائے تھے کسی نے جو جادوگر تھا تین اولمپکس میں گولڈ میڈل بھارت کے جادوگر نے دلائے تھے لانس نائک پاد نے بنا تھا میجر دھیانچن میجر دھیانچن ایسے جادوگر تھے نیدر لینڈ میں بھی ان کی ہاکی توڑی گئی تھی یہ سیکھنے کے لیے کہ چمبک تو نہیں ہے اس میں جرمنی میں ان کی ہاکی دوڑی گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے چمبک تو نہیں ہے اس میں آسٹریہ کے اندر آسٹریلیا نہیں بول رہا یورپ میں آسٹریہ کے اندر چار ہاتھوں میں ہاکی دے کر کہ ان کی مورتی بنائی گئی یہ دکھانے کے لیے کہ نائنٹین ٹونٹی ایٹ کے اندر آمسٹڈیم میں نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر لائس آنجلس میں اور نائنٹین تھرٹی سکس کے اندر برلین میں تین بار بھارت کو گولڈ میڈل دلائے تھا ہٹلر بھی ان کا بہت قائل تھا پوری دنیا ان کی قائل ہو چکی تھی سب سے سکسیسفل کیپٹن تھے آج کل جو ہمارے انڈیا اور پاکستان کا بھی ایشیا کپ کا میچ ہوا ہمارے بیٹسمنٹ جتنے برلے سرن بناتے تھے وہ اتہیہ ہاکی سے گول مارا کرتے تھے انہوں نے اپنے کریئرز مان میں ایک ہزار گول مارے تھے ان کو نہ بولا گا میکنٹ مان بولا جاتا تھا وہاں پہ اکباروں میں ان کو ایسے چھوڑی بن جاتا ہے جو تپسیا کری ننگے پاؤں کھیلتے تھے جو تپسیا انہوں نے ریت کے اندر ننگے پاؤں کھیل کھیل کر کے سولہ سولہ گھنٹے شوبرے چار بجے چالو کرتے تھے اور رات کو آٹھ بجے کتم کرتے تھے سولہ گھنٹے کی پرٹس پہ گول میڈل آیا تھا بھارت میں ساری سوویداؤں کیا بھاؤ کے اندر دھیانچن نے ٹیم تیار کری تھی اس میں سکھ اور دکھ مان اور اپمان سب کچھ آیا تھا سب کچھ ہو چکا تھا اور آج وہ جو کھیل رتنا وارڈ ہے وہ میڈر دھیانچن کھیل رتنا وارڈ ہو چکا ہے ان کے دھیانت کے چالیس سال کے بعد پردان منطری آج انہیں یاد کرتے ہیں ہم انہیں یہاں یاد کر رہے ہیں یہ کرشنے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سکھ دکھ مان اپمان کو سیلو گے تو آپ کو یہ ریزلٹ ملتا ہے آج کیوں چانک کے پنڈت ہزاروں سال بعد بھی یاد کیے جاتے ہیں کیوں کیا چانک کے پنڈت نے کٹھن سمیں نہیں جھیلا جنگل میں رہے جندگی بر معلوم آپ کو راجہ نے ان کو مار کے نکال دیا وہاں سے بولا اس کو ختم کر دو مار دو برباد کر دو جیل میں ڈال دو اور جنگل میں جا کر رہے چانک کے پنڈت جیون بر جنگل کے اندر وہ گریب عورت مورا اس کے بیٹے کو ٹرین کیا آگے چل کے جب آرمی ٹرین کری انہوں نے تو آرمی کس کی آدھی واسی لوگوں کی آرمی ٹرین کری جنہوں نے جندگی میں کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا ان کے ساتھ لڑے تھے اور تین بار لڑائی میں ہار گئے تھے اور کیا کیا ٹیکنیکس اور ٹرکس اور سٹرائٹیجی کتنی بار فیل ہونے کے بعد جا کر کے نندہ ڈائنسٹی کو انہوں نے سماپ کیا تھا یہ سم سکھم دھیرم ہاتھ اگلائی سمان سکھ اور دکھ میں میرا یہی ماننا ہے کہ اگر آپ کو بھگوات گیتہ سمجھ میں آنے لگ گئی نا تو آپ تنگ نہیں ہوئیں گے انٹرنل ہی بہت پاورفل ہو جائیں گے اسی لئے میرے کو ایڈکشن ہے اس کے ساتھ میں اتنا پاورفل ہو جائیں گے کہ آپ بولیں گے اپنے ہاں باؤنس بیک ہوگا اپنے ہاں ایوری سیٹ بیک you'll be able to bounce back you'll never go and sit back you'll only every time bounce back اسی لئے میں بولتا ہوں بھگوات گیتہ کیتنی تاریخ کرتا ہوں کئی مار لوگ سوچتے ہیں بھگوات گیتہ کا ہندو ایجنڈا ہے rss ایجنڈا پیجے nonsense nonsense میرا ایجنڈا تمہاری زندگی ٹھیک کرنے کا نہیں ہے تو چانل بند کر دو آپ نے زندگی ٹھیک کرنی ہے تو دیکھو بہوان آپ کو عمر بنانا چاہتے ہیں آپ اخواز کر رہے ہیں آج بھی چھوٹی موٹی نہیں چاہیے اپنے کو ہمیں آپ کو کوئی ویور گین کرنے نہیں آئے بھائی آپ سے ہم آپ کو وہ نصوار دواونا سے گیان دینا چاہتے ہیں کچھ بیچنے نہیں آئے سب کو فری میں دینا چاہتے ہیں یہ بھگوات گیتہ کا گیان تاکہ لوگ اپنے جیون کو پاورفل بنائیں بھارت کو سونے کی چڑیہ تب ہی بنایا تھا جس سے میں بھگوات گیتہ تھی اور لوگ پڑھتے تھے یا پڑھنا بند ہو گیا تو آج بھارت سونے کی چڑیہ نہیں رہی اور سی بھارت کو واپس سونے کی چڑیہ بنانے کے لیے ہم بھگوات گیتہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچانا چاہتے ہیں یہ غلط ہوگا اگر میں دھاؤں گا کہ میں دے رہا ہوں بلکل غلط ہوگا ایک تم غلط ہوگا میں نہیں دے رہا ہوں یہ ایسی بھکتی ویدان سوامی شلعہ پروپا جن کے کارن میرے ہاتھ میں آئی تھی جنہوں نے تین ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود یو ایس گئے تھے جو چالیس روپے ہاتھ میں لے کر کے گئے تھے جن کے اوپر ہپی سگریٹ پی پی کے دھوا ان کے موہے پھیکتے تھے ان کو ٹوائلٹ جانے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا ان کو کئی بار ان کا سمان چوری ہو جائے کرتا تھا پر وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتے تو ان ہپیوں کے لیے جن کو وہ بھگوات گیتہ پڑھانے گئے تھے آج ان ہپیوں کو ہیپی بنایا ہے لوگوں کا نشا چھڑوایا آج پوری دنیا میں ایک سو آٹھ مندر انہوں نے بارہ سال کے اندر بنائیں جہاں ایک سو آٹھ مندروں میں آج بھگوات گیتہ پڑھی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات جانتے ہیں کیا ہے آج کسی بھی سمیں اس سمیں میں بھی اور جس سمیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سمیں میں بھی دنیا میں کسی نہ کسی مندر کے اندر بھگوات گیتہ پڑھی جا رہی ہوگی کیونکہ یہ اسی بکتی ودان سوامی شیلہ پرہوپات کے دوارہ کیا گیا ہے اسی کو بولتے ہیں ایشے اے بے یاش گھشک تریبو ون آج تینوں لوگوں میں ان کا گنگان ہو رہا ہے سو امرتتوا یا کلپتے یہ امرتتوا کو براغ کیا ہے انہوں نے ایک ایسا پاورفل گرند ہے جس کا ہر ویڈیو ایک انسان کو پورا دیکھنا چاہیے ہر ویڈیو اپنے لالچ کے لئے پورا دیکھنا چاہیے یہ کیا بات کونسی کپ دماغ میں گھر کر جائے اور دماغ کا سوچھ آن کر دے اور گیم چینج کر دے آپ کو کھڑا کر دے اور جو آگ تیار ہو جائے گی نا آپ ہرانی پائے گا دکھی نہیں کر پائے گا ہر دکھی انسان کو پاورفل بنانے کیا یہ ماہ منتر ہے بھگوات گیتہ یہ کرشن کا دیا ہوا گیت ہے کسی صدھارن آؤثر کا نہیں ہے اسی کون پڑھنے کے لئے ایک اترت ہوتے ہیں ہر بار آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ آکے ایک اترت ہوئی ہے اس کو پڑھئے سنیے ہمارے ساتھ گرنت راج سیمت بھگوات گیتہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے اس سیریز کے سارے اپیسوڈ آکے دیکھنے کے لئے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے سپریم پوروک بہت 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 بہت